دوستو آج میں غمگین ہوں میں کون ہوں لوگ میرے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں بہت کہتے ہیں لیکن آج میرا کچھ مند تھا کہنے کو میں آپ سب لوگوں کے سامنے میری بات کو تھوڑا دھیان دیجئے گا میں یہ ہوں سیونٹی ون کا میڈل بھی ان میں لگا ہوا ہے میں نے سر مکموہن جو ریکھا ہے جس کا آج ذکر ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھا ہے بتانا اس لیے نہیں چاہتا کہ آرمی کا پروٹوکول مجھے ابھی تک یاد ہے میرا صرف آج غیلہ ایک جگہ سے ہے تھوڑا سا چاہتا ہوں تھوڑا ہم میں اپنے دیش کی جنتہ کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے دوستو بھارت کمزور نہیں تھا نہ ہے نہ رہے گا کبھی بھی نہیں تھا سکسٹی ٹو میں بھی نہیں تھا میں کسی پالیسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں نے سکسٹی ٹو کی لڑائی تو نہیں دیکھی لیکن سکسٹی ٹائن میں میں وہیں تھا جہاں سے یہ حیروہ ہوئی تھی زیادہ نہیں کہوں گا اٹھالی سال کے بعد پھر میں نے وہ جگہ دیکھی اکسائی چنکائریہ یہ وہ جو حلہ ہوتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اینکر ہے نا سر میرے دوستو یہ جو اینکر ہے ان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اکسفورٹ سے پڑے حلہ کرتے ہیں کل ایک اینکر میں نے بازوں کو کھینچتے ہوئے دیکھا پنجابی جی کہنے دوڑے دکھا رہا سی مطلب پندرہ لاکھ روپیہ وہ ایک مہینی کی تنخواہ لیتا ہے اور جس کے بارے میں وہ حلہ کر رہا تھا وہ سر جو بھارتیہ سینہ کا جوان ہے اس کی ایک مہینے کی تنخواہ تو بھارتیہ سینہ کے جوان کی تین سال کی اسے لے کے چار سال کی تنخواہ بنتی ہے کبھی گولی نہیں چلائی ان لوگوں نے کبھی دشمن کو نہیں دیکھا پڑھ کر کے دھوان نکال دیا صاحب ان لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کریئے سر ٹی وی کے اوپر میری ریکویسٹ ہے سر کہ جو بھی وہاں جنرل تک آتے ہوں گے وہ میری سینیرٹی کے ہیں آپ کیوں آتے ہوں جب آپ تھے جنرل تو کبھی آپ پسند کرتے تھے کہ آپ کی ٹیکٹس کو ٹی وی پہ ڈسکس کیا جائے جو آپ کہنا چاہتے تھے کہ پریویس گورنمنٹس نے یہ نہیں کیا یا آج کی نہیں کیا گورنمنٹس تو گورنمنٹس ہوتی ہیں آپ نے کبھی لکھ کے دیا تب کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے وہ ابجیکٹ کیا کب کئی جنرلز نے کیا جنرل مانکشاہ ان میں سے ایک تھے میرا صحب آگیا ہے کہ میں ان کی یونٹ میں تھا پتہ یہ باتیں نہیں چلتی آپ سیل فریسٹرین کریے all my friends in the army don't go to any channel don't discuss anything with them ارے پندرہ پندرہ لاکھ روپے آپ کو تو ٹی وی پہ دو منٹ کا شکل دکھا کے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کیا کہتے ہو اب کیا ہوگا ارے آرمی کی ڈسکیشن ایسے ہوتی ہے اس طرح سے ہم لوگ چلتے ہیں اس طرح سے ٹیکٹس بنائی جاتی ہیں اس طرح سے سٹیٹیجیز بنائی جاتی ہیں prime minister بات کریں defense minister بات کریں گے cds بنا رکھے ہیں اور منطری بھی تک ہیں let them discuss these strategies what they want to do why are you making fool of the whole world we have a strategy at place it can go wrong somewhere it is all possible 62 کی لڑائی کی باتیں اب چھیڑ دیتے ہیں اور یہ جو یہ یہ spokespersons کہ آپ بتمیزی کی باتیں کرتے ہو بھائی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹری کرو انجنیر ہو تو انجنیرنگ کرو کچھ اور کام کرلو دیشنی سیوہ کے لیے ہم کو سمجھانے آتے ہو ہم جو لڑائیاں دیکھی ہیں کل کو مجھے گالی دینے کی کوشش کرو کہ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سر یہ بھولی بھالی جنتہ کا مت برا حال کیجئے آپ تو ایسے کرتے ہو اتنی تقریف ہے تو لیڈ کرو نا مارچ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کئی بندوں کو تو کہ پتلہ کس کا جلانا ہے ایک نورتھ کورین پریزیڈنٹ کا پتلہ جلا دیا یہ سمجھ کے یہ چین کا ہے ادھا یار یہ ہماری سوچ ہے کمال ہے بھائیہ کہاں گھوم رہے ہیں اس دیش کو لے کر کہ آپ لوگ سر ٹی وی دیکھنا بند کیجئے میں پردان منتری اسے ہی کہوں گا کہ کیا سر ہم لوگ ان لوگوں کو بند نہیں کر سکتے ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کریں گے اندر جائیں گے ماریں گے پیٹیں گے اے فوج کبھی پیچھے نہیں ہٹتی سر ان کو بولیے سر ان کو بند کریے سر جیز تب بنیں گے ان کا یہ بکواس بند کیجئے روز کا کیوں نہیں آپ روک سکتے ان کو سیٹلائٹ پکچر لے کے آگئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہاں تیر جا رہا ہے بار 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 دن میں پچاس بار وہ تیر اتنے ہیں اتنے تو تیر رامچند جی نے نہیں چھوڑے ہوں گے جتنے یہ ہر روز ٹی وی کے اوپر چھوڑتے ہیں کیا یار یہ کیا ہو رہا ہے سر ان کو روکیے میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو روکیے آج کیلئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سر یہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے لینے والے اینکر ایک مہینے کا جس میں فوج کے پندرہ جوانوں کی ایک ایک مہینے کی تنخواہ نہیں بنتی ان کی بات ہے سر میں کر رہا ہوں یہ ان جوانوں کا جو رونا دیتے ہیں ان کے بھاپ پہ ابھی بھی پنجابی جی کہنے لاشتے بیٹھ کے روٹیاں کھانیاں صرف میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تنہ اللہ کر رہے ہیں جو پروامہ میں جو شہید ہوئے تھے ان کے گھر کبھی کوئی اینکر گیا اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ان کے بچوں کی کیا حالت ہے بہت کچھ کیا کوئی کانسلر تک دوبارہ ان کے گھر گیا ہو تو مجھے بتا دیجئے مجھے خوشی ہوگی ان کو بھول جانے میں سر اتنا تھوڑی ہے تو میں تو سر آپ سے سر اتنا ہی کہتا ہوں کہ سر یہ کام نہیں چلے گا ان کو روکیے اور باقی جہاں تک ہمارا سمند ہے سر میں تو آپشن دینے کو تیار ہوں 75 سال کی عمر ہے میری کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سر یہ چلتا ہے مجھے میں the date comes وقت آنے دے اے ما تیرے نام پہ اپنی ہستی ومستی مٹا دیں گے ہم خون سے بھر دیں گے گنگو جمن اے وطن اے وطن اے وطن میں ایکر نہیں ہوں میں بتمیز ایکر نہیں ہوں میں دیش کو بچانا چاہتا ہوں سیکریفائس دینے کو تیار بیٹھے ہیں سر وقت تو آنے دو رگوں میں دوڑنے فرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے ارے سر آنے دو وقت یہ کرٹیسزم نہیں ہے وقت آئے گا تو اس کا جواب بھی دینا جانتے ہیں ہوگا وہ لیکن ان کو بند کیجئے یہ اخباروں میں کریئے ان کو صرف پکے طور پہ بند کر دیجئے ٹی وی چینل کے اوپر ایک رسکشن لگائی ہے کہ یہ نہیں کچھ بھی چلائیں گے آرمی کی سٹیٹجیز اور میں اپنے آرمی جنرلز جو میرے بھائی ہوئے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سر سیبنٹی بند کے لیڑائی کے بعد پیدا ہوئے انکر ہیں آپ ان کا جا کے دیکھئے اور بلینز آف ڈالرز کے مالک بن گئے جنرل صاحب بنے کوئی سپاہی بنا کوئی بنا نا سر کوئی ملینر بنے لکھ پتی بھی بنا نہیں نا تو پھر سر ان کو کیا اپنے موقع دے رکھا ہے دیش کو گمراہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہو ان میں کوئی جوش ووش نہیں ہے یہ سر دو گھنٹے کے لیے آتے ہیں ساڑھ چار تین تین لاکھ روپے کے مالک دن میں بن کے چلے جاتے ہیں کیا ہے ان کو بند کرو سر سٹیٹ جی آئے گی اب تکڑے ہو پرسان منتری جی آپ میں دم ہے ان کے سہرے جی ہوگے ان کو بند کرو ہے نا تم فوج بیٹھی ہے سر بہت کچھ کرنا آتا ہے کچھ دکھدائی گھٹنائیں ہوئی ہیں درد تو مجھے بھی ہے سر اس کا سر پلیس میرا صرف آج تک یہی مقصد تھا کہ ٹی وی بھالا ان کا کام بند کیجئے باقی جو ہے ٹیکٹس کتنی ہوتی ہے میں تو بہت سال پہلے کی بات کرتا ہوں کرتے ہوں کہ ان سے آپ ان کو پی ایم ہاؤس میں بلا کے ان سے پوچھ لیجئے جو ٹی وی پہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کہہ دیں آنکے ان کا ایک ڈیلیگیشن بلوائیے ان سے پوچھئے آسے ایک سوامی والوں سے کہ آپ کیا سوچتے ہو جب آپ وہاں تھے تو کیا تھے اور آج کے جنرل سے بھی ان کو ملوا دیجئے why are we talking about this what kind of situation are we producing in our country my request to you sir is this this small child of yours of this nation I feel bad that is being discussed on the TV we will discuss it on the field the day it is needed under your leadership we will discuss it in the field وقت آنی تو دے میں آپ کے ساتھ ہوں sir جب بھی ہے صرف بولنا نہیں صرف اشارہ انگلی سے صرف یوں کرنا sir یوں نہ بھاگائے میں اکیلا نہیں ہوں گا sir بڑی یونیاں ہوگی کوئی بات نہیں لیکن وہ آپ کا کام ہے آپ نے دیکھنا ہے اور یہ پھر دوبارہ سے کہ میں کبھی یہ تھے نا آج بھی جوش ہے sir 75 سال کی عمر میں دل دھڑکتا ہے دیش کیلئے دھنے بات اور انکر والو یہ جو انکر چھوڑو یہ باتیں پیسے کمانے کی ارے آپ کے تو چینل پہ sir آپ یہ کہہ رہے ہو کہ چائنیز کو بائی کٹ کرو اور آپ کے چینل میں بھی وہ لگا ہوا ہے زیومی لگا ہوا ہے